The Highest Peace Time Gallantry Award The Ashok Chakra لانس نائک نظیر احمد وانی وطن پر قربان ہوئے اپنے بیٹے کو دیش نے ایک بار پھر سیاد کیا شہید لانس نائک نظیر احمد وانی کو جب اشوک چکر سے نوازنے کا اعلان ہوا تو ہر زبا پر اس ویر جوان کی چاہبازی کی اقصے تھے شہید نظیر وانی کی پتنی اور ان کی ماں کو راشپتی رامنات کو ونے جسمان سوفا وانی کو مڑو پرانت ویرتا کے اس سمان سے نواز آ گیا شانتی کال میں دیا جانے والا سینہ کا سب سے بڑا سمان اشوک چکر پانے والے وہ کشمیر کے پہلے سینک ہیں وانی کشمیر کے شوپیا میں پچھلے سال نومبر میں آتنکواد روتی ابھیان کے دوران شہید ہو گئے تھے واقعہ 23 نومبر 2018 کا ہے شوپیا میں کچھ آتنکیوں کی چھپے ہونے کی خبر پر سرکشہ بلوں کی ٹیم وہاں پہنچی تھی اس دوران چھے آتنکوادیوں نے ایک گھر میں شرر لی تھی جسے جوانوں نے چاروں طرف سے کھیر لیا تھا خطرہ دیکھتے ہوئے آتنکیوں نے تیز گولی باری شروع کر دی اور گرینٹ بھی پھیکنے لگے ایسے کٹھن وقت میں وانی نے ہمت نہیں ہاری اور دو آتنکیوں کو ختم کر دیا انکاؤنٹر میں وانی اور ان کے ساتھیوں نے کل چھے آتنکیوں کو مار گرائے تھا وانی اس انکاؤنٹر میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور ہسپیٹل میلاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا تھا شہید لانس نائق نظیر احمد وانی اپنے پیشے پتنی اور دو بچے چھوڑ گئے کشمیر کے کلگام تحصیل کے اشموچی گاؤں کے رہنے والے نظیر ایک سمیں خود اخوان کا حصہ تھے جو ایک وقت میں دہشت گرد و سنگھن مانا جاتا تھا لیکن نظیر وانی نے 2004 میں آتم سمرپڑ کیا تھا اس کے کچھ وقت بعد ہی نظیر نے بھارتی سینہ جوائن کر لی تھی لانس نائق نظیر احمد وانی 162 تیریٹوریل آرمی سے جڑے تھے نظیر وانی ایک بہتر سینک تھے اور انہوں نے ہمیشہ چناؤتی پورڈ مشن میں ساخص دکھایا نظیر وانی کی جابازی کے لیے انہیں دو بار سینہ کا میڈل بھی ملا تھا موسیقی